آج عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل باجوا صاحب کے خلاف ان کے اپنے اعترافات ہم نے نہیں کہا انہوں نے خود اعتراف کیا جاوید چودی صاحب سے اور پھر آفتاب اقوال صاحب سے گفتگو میں اور انہوں نے تین چار بڑی باتیں کی انہوں نے کہا کہ ریجیم چینج اس لیے کرنی پڑی کہ بینل قوامی قوتیں ہمارے خلاف تھیں انہوں نے کہا کہ میں فون ٹیپ کروا رہا تھا پرائیم منسٹر کے فون ٹیپ کر رہا تھا اس کے ساتھ انہوں نے کہا ان کو معیشت جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھی نہیں چل رہی تھی معیشت نو مہینے پہلے کہاں تھی اور اب ہم پوچھیں بائیوہ صاحب سے کہ اب کہاں ہے بتائیے معیشت کیسی چلا رہے ہیں اب یہ ان اعترافات کے بعد صدر مملکت جو پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تحقیقات کا حکم کریں اور پاکستان کے عوام کے سامنے ریجیم چینج کی جو محرکات ہیں جو ویسے تو ہمیں معلوم ہیں لیکن ایک باقاعدہ تحقیقات کے نتیجے میں وہ محرکات پاکستان کے عوام کے سامنے آنے چاہیے اور صدر مملکت سے ہماری درخواست یہ بھی ہے کہ وہ اس کے اوپر ایک کمیشن قائم کرنے کا حکم دیں جو سارے معاملات کو سامنے لے کے آئے آج تو مریم نواز نے شباز شریف سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا پہلے کہ پر صفدر نے مریم نواز کی سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کیا مریم نواز نے اپنے چچا کس حاصل سے لا تعلقی کا اظہار کیا